موسیقی دوستو تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تداد بہت کم ہے کہ انہوں نے حقیقی معینوں میں خالص علم کی خاطر بے لاؤس ہو کر عظیم کام کیے اور کبھی بھی اپنے کاموں کے استائش کے طالب نہ بنے فیشہ عزت و شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر ان افراد نے نوح انسانی کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمائی کردار ادا کیا نکولا ٹیسلا ایک ایسے ہی بے لاؤس عظیم قابل اور شاندار شخصیات تھے کہ آج انہیں دنیا بیسویں صدی کے محمر کی حیثیت سے یاد کرتی ہے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل نئے آنے والے معزیز دوستوں سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج سے تقریباً 163 سال پہلے یعنی 1856 کی 9 اور 10 جولائی کی درمیانی رات کو اس وقت کی سلطنت اسٹریہ اور مجودہ کروشا میں ایک سربین جوڑے کے گھر ایک بچے کی پدائش ہوئی اس وقت آئے ہوئے دفان کو دیکھتے ہوئے جس میں بجلی بہت زور سے کڑک رہی تھی بچے کی دائے نے اسے اندھیرے کا بچہ کہا تو بچے کی ماں نے فوراں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں یہ روشنی کا بچہ ہے اور اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر بنی نو انسان کو ایک ایسی ٹکنالوجی سے روشناس کرایا کہ تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہمیں روشنی یا بجلی کی مجودہ شکل دکھانے والا یا یوں کہیں کہ ہمیں ایسی کرانس سے واقف کرانے والا یہ نکولا ٹیسلا تھے دوستو یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کے ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم بیسویں صدی میں داخل ہوئے اور انہی کی وجہ سے بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹکنالوجیز وجود میں آئیں کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس سے مطلقہ چیزیں بنانے یا یوں کہیں کہ ایجاد کرنے کا شوق شاید اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا جو کہ اکثر اپنے گریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی کو نئی ایجاد کر کے اپنے کام کو سان کرتی رہتی تھی پھر ٹیسلا نے اسٹریہ کے بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی دوستو ایٹین ایٹی فور میں ٹیسلا کام کے سنسلے میں امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مشہور موجد تھومس ایٹسن کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اس ملازمت کے دوران انہوں نے ایٹسن کے ڈی سی جنریٹر میں آئے ہوئے مسئلے کو حل کر کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا تاہم اجرت کے معاملے پر ایٹسن کی وعدہ خلافی سے دل بردشتہ ہو کر انہوں نے وہاں سے استیفہ دے دیا اور پھر مختلف سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مختلف کمپنیوں میں کام کیا دوستو یہ وہ دور تھا جب بجلی یا الیکٹری سٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس، الیکٹرک اور ایٹسن کی کمپنی کا ترمیان بجلی کے سسٹم اے سی اور ڈی سی کی جنگ چھیڑ گئی بلاخر ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی والٹیج ہائی فری کونسی کرنٹ پہنچانے کی صحیحیت کی بنا پر کامیاب رہا اس حوالے سے یہ بات بھی شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ 1893 میں شگاگوں میں ہونے والے ورلڈ کولومبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی فادیت اور عملی طور پر اس کے قابل انتظام ہونے کے حوالے سے اتنا شاندار ڈیمنسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رائج ہوا اور آج بھی رائج ہے اس زمانے میں جب دنیا میں تیل کے قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا ٹیسلا نے 1895 میں نیا گرہ آبشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا تھا ٹیسلا کا نام الیکٹرکل انجینئر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کوئیل کی وجہ سے نہیں بھول سکا ٹیسلا کوئیل آج بھی ہمارے استعمال میں آنے والی تقریباً سبی برکی الات کا ایک بنیادی جوز ہے دوستو ریڈیو کے حوالے سے خود ٹیسلا نے کہا تھا مار کونی اچھا بندہ ہے اسے جاری رہنے دیا جائے وہ میرے سترہ پینٹٹس استعمال کر رہا ہے اسی طرح ایکس رے ریڈار ریمورٹ کنٹرول وائرلیس کمیونکیشن نیون لائٹس ارتھ یا زمین کی ریزونز فری کونسی کی دریافت لیزر گن ٹکنالوجی جدید الیکٹرک موٹر غرض اس طرح کے بے شمار الات اور ٹکنالوجیز کے نظریات نکولا ٹیسلا نے پیش کیے تھے ٹیسلا آرز بانے جانتے تھے ان کی یاداشت فوٹوگرافک تھی یعنی وہ صرف ایک بار دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے اس کے علاوہ ان کی ایک خصوصیات یہ بھی تھی کہ بینہ کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیا کی مدد سے مشینیں بنایا کرتے تھے دوستو موت کے بعد دنیا نے ایک عرصے تک ٹیسلا کو بھلائے رکھا اور اس کے نام اور کام کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقیقی معنیوں میں حق دار تھے لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کمز کم سائنسی دنیا میں اگاہی میں اضافہ ہوا ہے تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا جپان میں کچھ سال پہلے آنے والے سنامی اور اس کے نتیجے میں ان کے ایٹمی پاور پلانٹ کو پہنچنے والے نقصانات اور حادثے کے محول پر پڑھنے والے اثرات کے پیشی نظر جپان نے چاند کی سطح پر سولر پینل لگانے کا منصوبہ بنایا ہے منصوبے کے مطابق چاند کی سطح پر لگنے والے ان پینل سے توانائی حاصل کی جائے گی جسے لیزر اور میکرو ویس کے ذریعے زمین پر منتقل کیا جائے گا یہ توانائی دنیا بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہوگی یہ پڑھ کر دنیا میں پہلا خیال ٹیسلا کا ہی آیا جنہوں نے آج سے تقریباً 119 برس پہلے سن انیسو میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام کا آغاز کیا تھا ان کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستہ اور مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کے لیے تھا جو کہ سترہ سال بعد فنڈز کی کمی یا عدم دستیابی کی وجہ سے انیسو سترہ میں بند کرنا پڑا فنڈز فراہم کرنے کی ذمہ داری مشہور سرمایہ کار جی پی مورگن نے لی تھی تاہم جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں انہیں یا ان کی کمپنی کو فائدہ ہونے کی بجائے عام انسان کو بلکل مفت بجلی ملنے لگے گی تو انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا تھا اور ٹیسلا جو کہ مرتے دم تک کبھی بھی ایک مکان کے مالک نہ بن سکے اپنے مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے پر تالہ ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے دوستو ٹیسلا اور اس کے اس منصوبے کے حوالے سے دو ہزار آٹھ میں فاربز میکزین کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج کا کہنا تھا ٹیسلا کی کہانی ایک دعاست کر دینے والی دعاستان ہے وہ اپنی کسی بھی چیز کو کمرشل لائز نہ کر سکے وہ اپنی ریسرچ جاری رکھنے کے لیے بھی با مشکل کما پاتے تھے اور پھر اسی طرح اپنی ساری زندگی ہوتلوں میں گزارنے والا یہ درویش شفت شخص نیو یور کے ایک ہوتل کے کمرے میں 1943 کی جنوری کی ساتھ تاریخ کو اس دنیا سے چلا گیا دوستو ٹیسلا کے انتہائی قابل موجد اور انجینئر ہونے کی علاوہ جو سب سے زیادہ اہم تھی جو وہ حقیقی معینوں میں مستقبل دیکھ سکتے تھے اور ساری زندگی وہ اس مستقبل کی تعمیر میں لگے رہے ٹیسلا تاریخ انسانی میں ایک ایسی شخصیات کے طور پر جانے جائیں گے جنہوں نے حقیقی معینوں میں مستقبل کی تعمیر نوے انسان کی تعمیر و ترقی اور اس کی فلاح کے لیے بے لاؤس ہو کر کام کیا اور یہ وہ چیز ہے جو ٹیسلا کو ہمیشہ دوسرے موجودوں سے بلند رکھنے کے لیے کافی ہے سائنس، سپیس ریسرچ اور بھائی چارے کی فروغ اور ان شعبوں میں ٹیکسلا کی خدمات اور ان کے نظریات کے اثرات کو مانتے ہوئے اقوام متحدہ دس جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے مصوم کر چکی ہے اور اس ادارے سے وابستہ تمام ادارے اور ملک اس دن کو مناتے ہیں اس کے علاوہ ان کے نام میوزیم بھی سربیا کے شہر بلغراد میں قائم ہے ٹائم میکزین نے انیس سو اکتیس میں ان کی پجترمی سالگیرہ کے موقع پر اپنے کور پر اس سرکھی کے ساتھ چھپا تھا All the worlds has power house پوری دنیا ان کا power house ہے اور یقیناً ٹیسلا قررہ ارز کو ایک power house بنا کر دنیا کے تمام انسان کو ہمیشہ کے لئے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ